بہادو شاہ زفر کی غزل کا یہ پانچمہ شعر ہے آئیے اس شعر کو درست آہنگ میں پڑھتے ہیں دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں تو یہ شعر آپ اس آہنگ میں پڑھیں گے تو آپ کو آہنگ کی سمجھ آ جائے گی پھر باری آتی ہے حوالہ شاعر کی تو بہادو شاہ زفر کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد آتی ہے باری تشریقی تشریق کا آغاز آپ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے صبح و شام کی مناسبت سے انسانی زندگی کے آغاز اور اختتام کا ذکر کیا ہے یعنی اس بات کا مطلب کیا ہے کہ جیسے دن شروع ہوتا ہے تو ساری سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اور جب شام آتی ہے تو ساری سرگرمیاں ماند پڑ جاتی ہیں تو ان چیزوں کو لے کے شاعر نے اپنی زندگی کے جو آغاز اور اختتام کا ذکر کیا ہے تو یہ لائن لکھی آپ پھر یہ لکھ سکتے ہیں کہ جس طرح دن کا آغاز ہوتے ہی فطری لحاظ سے مختلف سرگرمیاں شروع کی جاتی ہیں اور شام کے وقت ان سرگرمیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے ایک خاموشی اور ویرانی سی ماحول پہ چھا جاتی ہے اور طبیعت آرام کی طرف مائل ہوتی ہے شاعر کے مطابق وہ بھی زندگی کے دن ہنگاموں کی نظر کر چکا ہے اب اس کی عمر ڈھل چکی ہے وہ شکست خردہ ہو چکا ہے لہٰذا اب اس کی تمنہ ہے کہ وہ پرسکون انداز میں زندگی کی آمانت سفیرِ اجل کو سونپ سکے یعنی موت کے فرشتے کو شاعر اس تھکا دینے والی جدو جہد کے بعد ایک لمبی اور پرسکون نیند چاہتا ہے آپ یہ باتیں اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے چھٹے شیر کی تشریح مکمل ہو جائے گی اس کے بعد باری آتی ہے غزل کے آخری شیر کی جو اس کا مکتہ ہے تو آئیے بڑھتے ہیں مکتے کی طرف